لینکس میں ورکنگ ویڈ ریگیوری فائلز پر اس سپوکن ٹیٹوریل میں آپ کا سواگت ہے۔ فائلز اور ڈائیٹریز مل کر لینکس فائل سسٹم کو بناتی ہیں۔ پچھلے ٹیٹوریل میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ڈائیٹری میں کیسے کارے کریں۔ آپ اس ویب سائٹ پر ٹیٹوریل پا سکتے ہیں۔ اس ٹیٹوریل میں ہم دیکھیں گے کہ ریگیوری فائلز کو کیسے سنبھالیں۔ ہم پہلے سے ہی انہی ٹیٹوریل میں دیکھ چکے ہیں کہ ہم کیٹ کمانڈ کا اپیوگ کر کے فائل کیسے بنا سکتے ہیں۔ ویورن کے لیے پرپیا اس ویب سائٹ پر جائیں۔ دیکھتے ہیں کہ فائل کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے کاپی کریں۔ اس کے لیے ہمارے پاس سی پی کمانڈ ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کمانڈ کا اپیوگ کیسے کریں۔ سنگل فائل کاپی کرنے کے لیے ہم ٹائپ کریں گے سی پی سپیس ایک یا ادھک اپشن۔ سپیس سورس فائل کا نام سپیس گنتوی فائل نام ڈیسٹ۔ اسی سمیں کئی فائلز کو کاپی کرنے کے لیے ہم لکھیں گے سی پی سپیس ایک یا ادھک اپشن۔ سورس فائلز کا نام جو ہم کوپی کرنا چاہتے ہیں اور گنتوی ڈیریکٹری کا نام جس میں یہ فائلز کوپی ہوں گی۔ چلیے ایک ادھاران دیکھتے ہیں۔ پہلے ہم ٹرمینل کھولتے ہیں۔ ہمارے پاس پہلے سے ہی ہوم ڈائٹری میں ٹیسٹ ون نامک فائل ہے۔ دیکھنے کے لیے کی ٹیسٹ ون میں کیا ہے؟ ہم کیٹ سپیس ٹیسٹ ون ٹائپ کریں گے اور انٹر دبائیں گے۔ ٹیسٹ ون میں دکھا گئے کنٹنٹ کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اب ید ہی ہم اسے ٹیسٹ ٹو نامک ان یا فائل میں کوپی کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں سی پی سپیس ٹیسٹ ون ٹیسٹ ٹو لکھنا ہوگا اور انٹر دبانا ہوگا۔ اب فائل کوپی ہو گئی ہے۔ جدی ٹیسٹ ٹو موجود نہیں ہے تو یہاں پہلے بنانی ہوگی اور پھر ٹیسٹ ون کا کنٹنٹ اس میں کوپی کرنا ہوگا۔ جدی یہاں پہلے سے ہی موجود ہے تو یہاں اپنے آپ ادھی لیکھت ہو جائے گا۔ کوپی کی گئی فائل کو دیکھنے کے لیے کیٹ سپیس ٹیسٹ ٹو ٹائپ کریں اور انٹر دبائیں۔ آپ فائلز کو بھن ڈائٹریز سے اور بھن میں بھی کوپی کر سکتے ہیں۔ جو کی فائل کا نام ہے جسے ہم کاپی کرنا چاہتے ہیں۔ اس پیس ٹھول رہی ٹیسٹ ٹائپ کریں اور انٹر دبائیں۔ یہاں کیا کرے گا کہ یہ فائل ٹیسٹ ٹیسٹ doin کے ٹیسٹ ٹیسٹ کریں اور انٹر دبائیں۔ یہ Demo2 نام سے فائل کاپی کرے گا یہ دیکھنے کے لیے کہ Demo2 یہاں ہے ls space slash home slash unirban ٹائپ کریں اور انٹر دبائیں ہمارے اوپر اسکرول کرتے ہی آپ دیکھیں کہ Demo2 یہاں ہے آگے بڑھنے سے پہلے سکرین ساف کریں جیدی آپ گنتوے ڈائٹری میں فائل کا وہی نام رکھنا چاہتے ہیں آپ فائل کے نام کبھی علیک نہیں کر سکتے ادھان سروب cp space slash home slash unirban slash arc slash demo1 space slash home slash unirban slash ٹائپ کریں اور انٹر دبائیں یہاں پھر سے Demo1 فائل کو slash home slash unirban slash arc ڈائٹری سے slash home slash unirban ڈائٹری میں اچھی طرح سے Demo1 فائل نام کے ساتھ کاپی کرے گا Demo1 کو دیکھنے سے پہلے ls slash home slash unirban ڈائپ کریں اور انٹر دبائیں یہاں پھر سے ہمیں اوپر سکرول کرنا ہوگا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ Demo1 فائل یہاں ہے پھر سے آگے بڑھنے سے پہلے سکرین ساف کریں ایک اور ادھاران تب ہمیں گنتوے فائل کا نام دینے کی آفشکتہ نہیں ہوتی جب ہم کئی فائل کاپی کرنا چھاتے ہیں یا مانتے ہیں کہ ہمارے پاس ہماری home dietary میں test1, test2, test3 نامک تین فائلز ہیں اب ہم cp space test1 space test2 space test3 space slash home slash unirban slash test dir type کریں گے اور enter دبائیں گے یہاں بینہ اس کے نام بدلے سب ہی تینوں فائلز test1, test2 اور test3 کو slash home slash unirban slash test dir dietary میں سیو کرے گا آپ دیکھیں گے کہ یہاں فائلز واسطہوں میں کاپی کی گئی ہیں ہم ls space slash home slash unirban slash test dir type کریں گے اور enter دبائیں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں test1 test2 اور test3 dietary میں موجود ہیں یہاں cp میں کئی وکلپ ہیں یہاں ہم ان میں سے کیول اتی مہتوپون ہی دیکھیں گے پہلے slides پر واپس جائیں گے وکلپوں میں capital R ایک مہتوپون ہے یہ ایک پونڈ dietary سنگرشنا کی پنرابرتی کاپی کا کارن بنتا ہے ایک ادھارن دیکھتے ہیں test dir dietary کے سبھی کنٹنٹ کو test نام dietary میں کوپی کرنے کا پریاز کریں اس کے لئے ہمیں cp space test dir slash space test type کرنا ہوگا اور enter دبانا دبانا ہوگا جیسا کی آپ output message سے دیکھ سکتے ہیں سادھ حالتہ ہم کچھ content کے ساتھ dietary کو cp command سے copy نہیں کر سکتے لیکن minus r option کا اپیوگ کر کے ہم یہ کر سکتے ہیں اب ہم cp space minus r space test dir slash space test type کریں اور enter دبائیں گے files اب copy ہو چکی ہیں یہ دیکھنے کے لیے کی text directory واسطہ میں موجود ہے ls type کریں اور enter دبائیں جیسا کی آپ دیکھ سکتے ہیں test directory موجود ہے screen کو صاف کریں test کے اندر content دیکھنے کے لیے ls space test type کریں اور enter دبائیں آپ test directory کا contents دیکھ سکتے ہیں اب ہم واپس slides پر چلتے ہیں ہم نے دیکھا جدی file un file میں copy ہوتی ہے جو کی پہلے سے ہی موجود ہے تو موجود file ادھلے خط ہوتی ہے اب کیا جدی ہم ایک مہترپون file کو انجانے میں ادھلے خط کرتے ہیں ایسا کچھ ہونے سے رکھنے کے لیے ہمارے پاس minus b option ہے یہ پتی موجود file کا backup بناتا ہے ہم minus i interactive option کا اپیوگ بھی کر سکتے ہیں یہ ہمیں ہمیشہ کسی بھی گنت وی file کو ادھلے لکھت کرنے سے پہلے چیتاؤنی دیتا ہے اب دیکھیں ki mv command کیسے کارے کرتی ہے اس کا اپیوگ files کے اس تھانان ترن کے لیے کیا جاتا ہے اب دیکھتے ہیں ki hi 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 فائل تیسٹ ٹو نام سے ہوم رائٹری میں پہلے سے ہی موجود ہے یدی تیسٹ ٹو پہلے سے ہی موجود ہے تو یہ اپنے آپ ادھلیکت ہو جائے گی یدی ہم فائل کے ادھلیکت ہونے سے پہلے چیتاونی جاتے ہیں ہم ایم وی کمانڈ کے ساتھ مائنس آئی آپشن کا اپیوک کر سکتے ہیں مانتے ہیں کہ ہمارے پاس انیربن نامک دوسری فائل ہے اس فائل کا بھی ہم ٹیسٹ ٹو کے روپ میں نبینی کرنا چاہتے ہیں ہم ایم وی سپیس مائنس آئی سپیس اور انیربن سپیس ٹیسٹ ٹو ٹائپ کریں گے اور انٹر دبائیں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں چیتاونی دی جا رہی ہے کہ کیا ٹیسٹ ٹو ادھلیکت ہونی چاہیے یا نہیں جیدی ہم وائی دباتے ہیں اور پھر انٹر دباتے ہیں تو فائل واسطہوں میں ادھلیکت ہو جائے گی ہم ویوید فائل کے ساتھ سی پی کے جیسے ایم بی کا اپیوک کر سکتے ہیں لیکن اس کیس میں کنتوے ڈائیٹری ہونی چاہیے آگے بڑھنے سے پہلے سکرین کو ساف کریں مان لیجے کہ ہمارے پاس ہماری ہوم ڈائیٹری میں abc.txt, pop.txt اور push.txt نامک تین فائلز ہیں ان کی موجودگی کو دیکھنے کے لیے ls ٹائپ کریں اور انٹر دبائیں فائلز pop.txt, push.txt اور abc.txt یہاں ہے اسکرین کو ساف کریں اب ہم ان تین فائلز کو ٹیسٹ ڈائیئر نامک ڈائیٹری میں استانہ ترد کرنا چاہتے ہیں ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے کی mv space abc.txt space pop.txt space push.txt اور پھر گنتوے فولڈر کا نام ٹائپ کریں جو کی تیسٹ ڈائی آر ہے اور انٹر دبائیں ان کو دیکھنے کے لیے ls space ٹیسٹ ڈائیئر ٹائپ کریں اور انٹر دبائیں آپ فائلز abc, pop اور push.txt دیکھ سکتے ہیں اب mv میں کچھ آپشنز دیکھتے ہیں پہلے سلائٹس پر واپس چلتے ہیں mv command میں minus b یا minus backup option اپلد ہیں یہ پرتیق فائلز کے ادھلے کتھ ہونے سے پہلے انہیں گنتوے میں backup کرے گا minus i option جسے ہم نے پہلے ہی دیکھا کسی بھی گنتوے فائل کے ادھلے کتھ ہونے سے ہمیں پہلے چتاونی دیتا ہے اگلی کمانڈ جو ہم دیکھیں گے وہ RM کمانڈ ہے اس کمانڈ کا اپیوگ فائلز کو ڈیلیٹ کرنے کے لئے کیا جاتا ہے ٹرمینل پر واپس جائیں اور ls space test dir ٹائپ کریں ہم faq.txt نامک موجود فائل کو دیکھتے ہیں مان لیجے کہ ہم اسے ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے ہم rm space test dir slash faq.txt ٹائپ کریں گے اور enter دبائیں گے یہ کمانڈ faq.txt فائل کو test dir directory سے ہٹا دے گی یا دیکھنے کے لئے کی فائل واسطہ میں ہٹ گئی ہے یا نہیں پھر سے ls space test dir ٹائپ کریں اور enter دبائیں ہم ہم فائل faq.txt نہیں دیکھ سکتے ہم rm کمانڈ کو vivid files کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں test dir directory میں دو files abc2 اور abc1 مانیے کہ ہم abc1 اور abc2 files کو ہٹانا چاہتے ہیں اس کے لئے ہم rm space test dir slash abc1 space test dir slash abc2 type کریں اور enter دبائیں گے یہ abc1 اور abc2 files کو test dir directory سے ہٹا دے گا یہ files ہٹی ہیں یا نہیں دیکھنے کے لئے پھر se ls space test dir type کریں abc1 اور abc2 files نہیں ہیں آگے بڑھنے سے پہلے screen کو صاف کریں اب slides پر واپس جاتے ہیں چلیے سارا انشت کرتے ہیں ہم نے ابھی جو کہا وہ یہ ہے کہ ایک file کو delete کرنے کے لئے rm لکھتے ہیں اور پھر file کا نام vivid files کو delete کرنے کے لئے rm لکھتے ہیں اور un vivid files کا نام جو ہم delete کرنا چاہتے ہیں اب rm command کے کچھ options کو دیکھتے ہیں کبھی کبھی file سرکشت ہوتی ہے جو rm کا اپیوگ کر کے بھی delete نہیں ہوتی ہے اس کیف میں ہمارے پاس minus f option ہے جس کا اپیوگ file کو delete کرنے کے لئے کیا جا سکتا ہے un ی سامان option ہے minus r option چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ option کہاں اپیوگ ہی ہے terminal پر واپس جاتے ہیں directory delete کرنے کے لئے سامان رم command کا اپیوگ نہیں کرتے ہیں اس کے لئے ہمارے پاس rm dir command ہے لیکن rm dir command dietary delete کرتی ہے اس کے بعد ہی وہ رکھت ہوتی ہے جدی ہمیں ایک dietary delete کرنی ہے جس میں کئی files اور up dietary موجود ہیں تو ہم کیا کریں rm command سے اس کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں rm اور dietary جو ہم delete کرنا چاہتے ہیں جو ہے test dir type کرتے ہیں اور enter دبائیں output message سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ test dir کو delete کرنے کے لئے rm dietary کا اپیوگ نہیں کر سکتے لیکن جدی ہم minus r اور minus f option جوڑتے ہیں تو ہم ایسا کر سکتے ہیں rm minus rf space test dir press کریں اور پھر enter دبائیں اب test dir dietary سفلتہ پورا delete ہو چکی ہے اگلی command کے ادھیان کے لئے slides پر واپس جائیں cmp command کبھی کبھی ہمیں یہ جانسنے کی عوشتہ ہوتی ہے کی کیا دو files سمان ہیں تو ہم ان میں سے ایک delete کر سکتے ہیں اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کی کیا پچھلے ورزن سے file بدل گئی ہے ان کے اور کئی انعے ادیشیوں کے لئے ہم cmp command کا اپیوگ کر سکتے ہیں یہ دو files کی byte در byte تلنا کرتی ہے file 1 اور file 2 کی تلنا کرنے کے لئے cmp file 1 file 2 لکھنا ہوگا جدی دو files میں پون روپ سے سامان content ہیں تو کوئی بھی message نہیں دکھائے جائے گا کیول prompt مدرت ہوگا جدی ان کے contents میں بھنط ہے تو tunnel پر پہلے بے میل کا ستھان مدرت ہوگا دیکھتے ہیں cmp کیسے کارے کرتا ہے ہمارے پاس ہماری home dietary میں sample 1 اور sample 2 نام 2 files ہیں دیکھتے ہیں ان میں کیا ہے cat sample 1 type کریں اور enter دبائیں اس میں this is a linux file to test the cmp command text ہے انہ file sample 2 میں text ہوگا اور اس کو دیشنے کے لئے ہم cat sample 2 type کریں گے اور enter دبائیں گے اس میں this is a unix file to test the cmp command text ہوگا اب ہم cmp command کو ان دو files پر لاغو کریں گے wc command اس command کا اپیوگ file میں lines شبد اور اکشنوں کی سنخیہ کی گھڑنا کے لئے کیا جاتا ہے ہمارے پاس ہماری home dietary میں sample 3 نام file ہے اس کے content کو دیکھنے کے لئے ہم cat space sample 3 type کریں گے اور enter دبائیں گے sample 3 کا content یہ ہے اب اس file پر wc command کا اپیوگ کرتے ہیں اس کے لئے ہم wc space sample 3 لکھیں گے اور enter دبائیں گے command درشاتی ہے کہ اس file میں 6 lines 67 شبد اور 385 اکشر ہیں یہ کچھ commands تھیں جنہوں نے ہمیں files کے ساتھ کارے کرنے میں مدد کی یہاں کئی سارے commands ہیں اس کے علاوہ پرتی command جو ہم نے دیکھے اس میں کئی انہے options ہیں میں آپ کو man command کا اپیوگ کر کے ان کے بارے میں ادھک جاننے کے لئے پروت ساہید کرتا ہوں اب ہم اس tutorial کے اندھ میں آ چکے ہے spoken tutorial talk to a teacher project کا حصہ ہے جسے بھر سرگار کے mhrd منطرہ لے کے راشتی ساکھرت mission نے ict کے مادم سے سمرت کیا ہے ادھی جانکاری spoken tutorial dot o rg slash nme ict hyphen intro پر اپلگ ہے یا اس script ڈیویندر کیروان دوارہ انوادت ہے تثہ iit Bombay کیوں سے میں روی کمار اب آپ سے ویدہ لیتا ہوں دھنی واد کرتaczego آپ کے لیتا روی بتا آپ ego دوارہ ھم لیتا forgiveness روی پٰی بار atsächlich esc